اسلام علیکم ویورز میں نے اپنی بیٹی کو چھوٹی سی کرسی کہہ لیں یا سوفا کہہ لیں بنا کر دیا ہے جسے وہ اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلنے میں استعمال کرتی ہے آئیے دیکھتے ہیں میں نے ان سے کن چیزوں کی مدد سے بنایا ہے میں نے بچوں کے خالدی دودھ کے ڈبے لیے بارہ در ڈبے لیے تھے میں نے جن کو میں نے ٹیپ کی مدد سے آپس میں جوڑ دیا پہلے میں نے تین تین ڈبوں کو آپس میں جوڑا پین سب کو گٹھا رکھے ایک سوفے کی شکل دے دی باقی سب ڈبوں کو میں نے جوڑ کے رکھا ہے اور تین ڈبوں کو میں آپ کے سامنے جوڑ کے دکھاتی ہوں ٹیپ کی مدد سے اس سن سے میں نے تین ڈبوں کو رکھا اور ان پر ٹیپ لپیٹ دی گئی میرے تین ڈبے آپس میں جوڑ چکے ہیں یہ باقی کے ڈبے جو میں نے جوڑ کے رکھے تھے ان سب کو میں نے اکٹھا کر کے رکھا نیچے بیٹھنے کی جو سیٹ ہوتی ہے ہماری وہ بن گئی یہ دیکھیں نو ڈبے میں نے نیچے رکھے تھے اور ان نو کو پھر میں نے دوبارہ ٹیپ کی مدد سے آپس میں جوڑ دیا تاکہ یہ ہی لینا یہ بچے کے بیٹھنے کی جگہ بن گئی جو تین ڈبے بچ گیا تھے ان کو اس طرح سے پیچھے تین ڈبوں کی اوپر رکھا جو ٹیک لگانے کی ہماری پیٹھلی جگہ ہوتی ہے سوفے کی یہ وہ بن گئی اس طرح سے میں اس کو ٹیپ کو ٹیپ کرتی گی سارا لپیٹ کے تاکہ کوئی بچہ بیٹھے تو کوئی ڈبہ نکل کے بھاگ نہ جائے اچھے سے ٹیپ لگائیں تاکہ مضبوط ہو جائے یہ ہماری ایک سوفے کی شکل تیار ہو گئی پھر میں نے اس کو سوفے کو کور کرنے کے لیے میرے پر گھر پر یہ کپڑا موجود تھا اس کی میں نے چار پیمائشیں مختلف پیمائشیں لے کے تو کٹنگ کر لی انچی ٹیپ کی مدد سے میں نے اس کی چار مختلف پیمائشیں لیں پہلی پیمائش میں نے جہاں بچا بیٹھے گا وہ وہاں سے لے کے نیچے تک اس سنا سے میں اس کی پیمائشیں لیتی گئی اور اس کے مطابق کپڑے کی کٹنگ کرتی گئی دوسری پیمائش میں نے جہاں بچا ٹیک لگائے گا اس کی لی اور اس کے مطابق میں نے کپڑا کٹ لیا نمبائی چڑائی دونوں کی بمائش ٹھیک سے لے کے کٹیے گا تیس جی بمائش میں نے پچھلے حصے کی لی نمبائی اور چڑائی کی اور اس کے مطابق میں نے کپڑا کٹ دیا اور چوتھی میں نے ایک پٹی کٹی جو ہمارا درمیان کا ایک حصہ بچ جائے گا اس کی لمبائی اور چڑائی کے مطابق پھر ان سب کٹنگز کو ملا کے مشین کی مدد سے میں نے ان کو آپس میں جوڑ دیا تو میرا ایک صوفی کا کور تیار ہو گیا اس صوفی کے کور کو چڑھا کے دیکھتے ہیں اوپر کہ ہمارا صوفی کا ریزلٹ کیسا آیا بچوں کے صوفی کا ماشاء اللہ سے بلکل میرا صوفی کا کور اوپر فٹ آیا ہے اور ایک بہترین بغیر کسی خرچے کے صوفا تیار ہو گیا بچوں کے لیے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا